موسیقی ہیلو فرنڈز دیکھتی ہیں کھوں اور سنتے کانوں کو اکیل احمد کا اسلام پہنچے پیارے دوستو ویسے تو اپنے یوٹیوب پر بہت سے لوگوں کو لینگویج کے بارے میں ریٹوریو بناتے دیکھا ہوگا سنا ہوگا لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ جو ویڈیو بناتے ہیں بہت ہی مشکل انداز میں بناتے ہیں جس کی وجہ سے سٹولنٹس کو اور مطلقہ لوگوں کو سمینے میں بہت دیکھت پیش آتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کام کو آسانی سے بنائے آسان انداز میں بنایا جائے تاکہ لوگوں کو اور پیارے طلبہ کو جی لینگویج کا کام ہے اس حمینے میں انتہائی آسانی سے وہ اس کو سیکھ سکیں پیارے دوستو جمدان شریف کا مہینہ بابرکت شروع ہو چکا ہے ہم اللہ اس کے اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو پایا تکمیل تک بنچائے اللہ میری اور آپ کی رحمہ فرمائے آپ سلطماز ہے کہ آپ میری خوصلہ افضائی کرتے رہیں اور میرے دوگی لکچر آپ کا سامنے آئے ویڈیو سامنے آئے اس پر کمیٹس کرتے رہیں اپنی قیمتی آرابی دیتے رہیں میرے چینل پر میرا چینل ایٹی حب پیکے کو سبکرائب بھی کر دیں شکریہ پیارے دوستو آج ہم اس لکچر کا پہلے لکچر کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم سی پلس پلس کے انٹرڈکشن کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ان ویڈیوز کو انتہائی چھوٹے چھوٹے پارٹس پر بنائیں تاکہ ہمارے بیسک کنسیپٹ جو ہیں وہ اچھی طرح سے کلیر ہو جائے اور سامنے میں ہمیں آسانی حاصل ہو تاکہ جو بھی لوگ اس قوم میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ ان کو سامنے میں آسانی ہو تو آج ہم پہلے اپنے لکچر کا پہلے جو ہمارا لکچر ہے اس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو آپ گوھر سے سنیں اور توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں جی ویور اسلام علیکم آج ہم جو پہلے ہمارا پہلے لکچر ہے سی پلاس پلاس کے انٹرڈکشن کے حوالے سے تو سی پلاس پلاس کے انٹرڈکشن سے پہ بات کرنے سے پہلے ہم جنہوں نے یہ لنگویڈ بنائی ساربی جونس اور ٹاپس ان کے حوالے سے بات کریں گے تو ساربی جونس ٹاپس جو تھے وہ دنمار کے سیٹی جو تھے ایک ویلیج تھا دنمار کا وہاں پہ وہ پیدا ہو گئے اور انہوں نے ساربی جونس سے انہوں نے ماسٹر ڈگری جیسے وہ میتیمیٹکس میں اوروس یونیورسٹی سے نائنٹین سیونٹی فائیو میں انہوں نے حاصل کی اور پی آجڈی کی ڈگری جو تھے وہ انہوں نے نائنٹین سیونٹی میں سیونٹی نائن میں کمپیوٹر سائنس میں کمبریج یونیورسٹی سے حاصل کی اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پروگرامن کی اہمیت کیا ہے لینگویج کی جو پروگرام ہے ان کی اہمیت کیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی لینگویج بنائی جائے تو اسی طرح سے ساربی جونس سے انہوں نے پھر اپنی ایک سی پلاس پلاس کے حالے سے نام سے اپنی لینگویج تیار کی پروگرامنگ کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے ایک نئی لینگویج جائے انہوں نے بنائی ساری بے جانڈ سے اس طرح رفتہ رفتہ وہ اپنی شہرت کی بلندیاں پھروتے ہوئے ایک وقت تھا جب وہ مینجنگ ڈیکٹر سے طور پر کلمبیا انجیننگ اور مینجنگ ڈیکٹر جو مورگن سٹینلے جو دیویزن تھا نویارک میں اس کے اوپر وہ کام کاریت سے وزنگ افیسر کے طور پر تو انہوں نے پھر جب ان کو 2018 میں چالس سٹار فرص وزن کو انہوں نے حاصل کیا اور اس طرح سے سارب جانڈ تھے انہوں نے ایک سی پلاس پلاس لینگوئیگ کیار کی اور اس طرح سے سارب جانڈ لیتھے وہ انہوں نے جو لینگوئیج بنائی کلا ہوا کراس پلیٹ فارم لینگوئیج بنائی یہ کراس پلیٹ فارم مرار سے یہی سے مرار یہ ہے کہ یہ لینگوئیج جو ہے وہ موسنف اپریٹنگ سسٹر کے پریٹنگ سسٹم ان کے پر کام کر سکتی ہے اسی طرح سے انہوں نے پھر جو تھی وہ سی لینگویج جو تھی وہ انہوں نے جب انٹرڈکشن کر آئی اس کی انٹرڈیوز کر آئی تو وہ بہت ہی یہ پپولر ہو گئی اور اس سی پلاس پلاس جو ہے وہ اس کی مطلب سے ہم جو ہے وہ مختلف خواہی پروفارنس لینگویج جو ہیں وہ ہم تیار کر سکتے ہیں جس طرح کہ وہ بوسٹ اور کنکرنٹ اور پیرلل اپلیکیشن جو ہے اس کی مطلب سے تیار کی جا سکتے ہیں سی پلاس پلاس جو ہے اصل میں جو ہے وہ سی لینگویج کی ہی ایک ایک سٹینشن ہے اسی کی مدد سے جو تھی وہ یہ لینگویج تیار کی گئی اور سی پلاس پلاس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی پلاس کو آخر سی پلاس پلاس ہی ہم یوز کیوں کریں تو سی پلاس پلاس جو ہے وہ ایک موسٹ پاپلر لینگویج دنیا کی موسٹ پاپلر لینگویج میں سے ایک لینگویج ہے اور سی پلاس پلاس جو ہے اس کو اوبجیکtöd پروگرامنگ کے حوالے سے تیار کیا گیا اور اس ایک ابجیکت کے حوالے سے یہ لینگویج بنائی گئی سی پلاس پلاس جو ہے وہ مختلف اس کی وجہ سے مختلف جو ہے اس کے مختلف اپلیکیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے سی پلاس پلاس کو تو سی پلاس پلاس جو ہے وہ ہائی پر فارمس لینگویج ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ یہ اس کا شاہر سا دس جو ہے وہ انٹرڈکشن تھا سی پلس پلس جو تھا وہ اس کو ایک حوالے سے یہ بھی بات میں بتانا چاہوں گا کہ سی پلس پلس کو ہم اس کو لن کرنا چاہتے ہیں اور سی پلس پلس جو ہے وہ اس کو لن کرنا انتہائی آسان ہے اور سی پلس پلس جو ہے وہ سی شارپ اور سی جا اور جاوہ وغیرہ کے بہت قریب ترین ہے جس کو مختلف پروگرامر جو ہے وہ سی پلس پلس کو اس کو سوچ کی طور پر اس کو سوچ کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس طرح مختلف اور زبانوں میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دیور سٹوڈنٹ یہ اس کا شارٹ ڈکھرٹ نسکرپشن تھا انشاءاللہ آنے والے لیسن میں ہم جو ہے وہ مزید اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بیسک کنسیپ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم تیار کریں گے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری حوصلہ زائی کے لیے آپ یہ ویڈیو جو ہے اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ڈسکرائب کریں تاکہ آنے والے مزید ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں شکریہ بہت